الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اخلاق سے متعلق جو قبائر کنا چاہ رہے ہیں ان میں ایک حسد کرنا حسد کرنا حسد انسان کے دین کی جڑ گار دیتا ہے حسد کرنے والا جب تک حسد ترک نہ کر دے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بمحروم رہتا ہے حضرت ابو حریصہ روایہ تعلق نے فرمائے سموار اور جمع رات کو جنرل کے درازے کھولے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کی مغفرت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہ رہتا ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی مغفرت کے لئے انتظار کرو حتیٰ کی آپس میں صلح کر لیں انتظار کرتو حتیٰ کی آپس میں صلح کر لیں مسلم کی حدیث ہے اس لئے حسد کرنا کسی سے قطع رحمی کرنا اس کے لئے جنت کے درازے نہیں کھولے جاتے تو نہ ہوں ان کے نامامال پیش ہوتی ہیں تو اس لئے صلح رحمی آپس میں رکھیں اگر آپ دین کی وجہ سے بھی کسی سے دور ہیں کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی خلاف شریک کام کر رہا ہے اس سے دور ہیں لیکن ان سے صلح کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے مطلب اس کو صلح کا اس کی صلح کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے